بازار ملی سینسیکس قریب بارہ سو انکوں کے اچھال کے ساتھ باسٹھ ہزار کے پار بند ہوا وہی نفٹی تین سو اکیس انکوں کے بڑھت کے ساتھ اٹھارہ ہزار تین سو پچاس کے لیول پر بند ہوا بینگ نفٹی بھی آج ریکارڈ ہائی پر بند ہوا بینگ نفٹی نے پانسو تیس انکوں کی چھلانگ ماری اور یہ بیالیس ہزار ایک سو کے پار بند ہونے میں کامیاد رہا اور مارکٹ کی اس زبردست تیزی کے بیچ کن سیکٹرز نے کیا کمال یہ بتانے کے لیے میرے سہی ہوگی آشری شترویدی جوڑ رہا ہے پہلے ان سے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کس طرح کا ایکشن دیکھنے کو ملا پھر آگے بڑھائیں گے اسی مدی کو دیکھیں امریکہ میں انمان سے زیادہ مہنگا اگھٹنے کے چلتے ہیں آپ دیکھیں بڑی تیزی وہاں پر دیکھنے کو بلی نازدیک ساڑھے سات پرسن کے گینز کے ساتھ بند ہوا اور بھارتی بزاروں میں بھی جب ساڑھے چھے بجے ایس جی ایس نیفٹی کی شروعات ہوئی تو بڑی گیپ اپ قریب قریب تین سو انگوں کی تیزی کے ساتھ شروعاتے ہوئے دن کے دوران یہ تیزی جو ہے بلکل برقرار دیکھنے کو بلی کیونکہ کلوزنگ کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو نیفٹی یہاں پر دیکھیں اٹھارہ ازار تین سو پچاس کے پار بند ہوا نیفٹی بانک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بیالیس ایک سو کے پار کلوزنگ دیکھنے کو بلی سمال کیپ ہو مٹ کیپ ہو سبھی انڈائیسز میں دیکھیں تو لگ بگ ہری نشان کے ساتھ تیزی کے ساتھ کاروبار دیکھنے کو بلا لیکن انڈائیسز کی بات کی ہے تو کیونکہ نیازڈیک ساڑھے سات پرسن چلا ہے تو اس کا اصار آپ کو نیفٹی آئی ٹی پر دیکھنے کو بلا قریب قریب چار پرسن کے بڑے گینز کے ساتھ یہ سٹاک بند پورا انڈیکس بند ہوا اور ساتھ میں دیکھیں نیفٹی فنانشل سرویسز ہو نیفٹی فنانس ہو بانکس ہو کیونکہ ایج ایج ایسی ٹوینز کی طرف سے بڑے گا سپورٹ آتے ہوئے نظر آیا لیکن گرنے والوں میں بات کی جائے تو پی ایس ایو بانکس کیونکہ پچھلے دو ہفتے سے یہاں پر دیکھیں بہت بڑی تیزی آ رہی تھی تو آج تھوڑا سیکٹر کول آف ہوتے ہوئے نظر آیا نیفٹی آٹو ایف ایم سی جی اور کیمیکلز کچھ ایسے سٹاکس تھے انڈیکس تھے جہاں پر آپ کو حلکی گراؤت دیکھنے کو بلی آئیے کوکلی دیکھ لیتے ہیں کہ نیفٹی کے بڑھنے والے سٹاکس تو ایج ایف سی ٹوینز کی میں نے بات کی دونوں قریب چہ پرسن کی تیزی کے ساتھ بند ہوئے انفوسیز ڈیز ہائز کے قریب کلوزنگ دیکھنے کو بلی ٹیک مہندرہ چار پرسن کے بڑے موب کے ساتھ یہ بند ہوئے گرنے والوں کی بات کی جائے تو ہیرو موٹو کاپ ایم ایم نتیجوں کے بعد بریٹانیا کوٹک مہندر بائنگ قریب آدھے پرسن کی گراؤت کے ساتھ یہ سٹاک بند ہوئے لومیکس انڈسٹریز یہاں پر دیکھیں نتیجوں کے بعد ایک آئیک بڑی تیزی دیکھنے کو بلی بیس پرسن کے اپر سرکٹ پر یہ سٹاک بند ہوئے زومیٹو میں آج چودہ پرسن کی کھڑیدہ ری رہی ایک اور نیو ایج کمپری ہے نائکا جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو قریب دس پرسن کے گینج دیکھنے کو بلے کوچن شپیار نتیجے کمزور تے ریاکشن شٹرونگ آئے لیکن اس کے بعد ریکاوری بڑی تیزتی دس پرسن کی تیزے کے ساتھ یہ سٹاک بند ہوئے آل کار کو لوجسٹکس میں بھی دیکھیں بتایا جہاں پر تیزی دیکھنے کو ملی لیکن خراب نتیجوں کے چلتے جی این ایف سی دیکھیں بقاعدہ ڈیز لو کے قریب پلوزنگ بارہ پرسن کے کٹ کے ساتھ یہ بند ہوا آسٹر ڈی ایم انڈین ہوتیل جہاں پر بھی نتیجے دیکھیں انوان سے کمزور تھے تو سات پرسن کی گراوٹ دیکھنے کو ملی اور رنت میں آئیشر موٹرز یہاں پر بھی نتیجے اور بروکری جاؤز کے رپورٹ کا اثر دیکھنے کو ملا پانچ پرسن کی گراوٹ کے ساتھ یہ سٹوک بند ہوا اور دیکھئے مہنگائی ہو اکانومک سلو ڈاؤن کی باتیں ہو گلوبل انسرٹینٹیز ہو جیو پولٹیکل سیچویشنز ہو ان سب کو درکنار کرتے ہوئے بھارتی بازار انہیں شاندار کام کیا ہے آج سے نہیں بیتے کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے لگاتار وپریت پرستیتیوں میں کام کر رہے ہیں بھارتی بازار لیکن ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمارے بھارتی بازار دنیا سے الگ ہیں اور نویشکوں کو اتنا شاندار ریٹرن دے رہے ہیں اس پر باتچیت کے لیے اس پقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زی بسنس کے میریجنگ ایڈیٹر آنیر سنگوی جو ہمیں بتائیں گے کہ بھارتی بازاروں کی ایسی کیا خاصیت ہے کہ وپریت پرستیتیوں میں بھی اتنا شاندار پردشن ہو رہا ہے وپریت پرستیتیوں کے بھارتی بازار خراب نہیں ہو اس کی دو بڑے کارن ہیں ایک کارن تو دنیا بھر کے بازاروں کا ایک ہمارا اپنا اب آپ سوچیں گے دنیا بھر کے بازار تو اتنے خراب ہے پوری دنیا میں مہنگائی کا اتنا ڈر بانڈیلز بڑھ گئے ڈالر انڈیکس مجبوط ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کیا کب بھی ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہمارے مہنگائی دنیا بھر کے مہنگائی کے مقابلے میں کم ہے ہماری بیازاریں دنیا بھر میں جو بیازاریں اس کے مقابلے میں آلریڈی زیادہ ہیں تو جو گیپ ہوتا ہے مہنگائی اور بیازاروں کے بیچ کا وہ ہمارے یہاں سب سے کم ہے پہلی بات دوسری بات ہمارے یہاں کی ایکنومی کی رفتار دنیا میں سب سے تیج بڑھنے والی ایکنومی میں سے ایک ہے دنیا بھر میں جہاں ایک اور ریسیشن کا خطرہ ہے ہماری ایکنومی مجبوطی کی طرف بڑھتی ہے دیکھئے اب چونکہ بیازاریں ہم بھی بڑھا رہے ہیں تو زائر سی بات ہے کہ تھوڑی رفتار ہماری بھی دھیمی پڑے گی بلکل پڑے گی لیکن اس کے باوجود ہم زیادہ تیجی سے بڑھنے والے رہیں گے یہ بڑا کمفٹ ہے ایک اور جو ہمارا اپنا قارن ہے جس کے وجہ سے بازار بہت مجبوط ہے وہ یہ کہ جو پیسہ بھارتی بازار میں ریٹیل نویشکوں کا آ رہا ہے وہ لا جواب ہے ہر مہینے بارہ سے پندرہ جار کروڑ کے آس پاس کا میوچل فرنڈ میں پیسہ آنا ہر مہینے بارہ سے پندرہ جار کروڑ کا پیسہ پینشن سکیمز میں آنا تو پچیس سے تیس رہ جار کروڑ کے آس پاس کا جو پیسہ ہر مہینے بازار میں بڑا آتا دیکھ رہا ہے لمبے سمیں کے لیے آتا دیکھ رہا ہے یہ ایف آئیس کی بکوالی کا لگاتار مقابلہ کرتا ہے اور جب پیسے کی طاقت ہو اور وہ پیسہ لگاتار آتا دیکھے تب آپ اتنی بڑی بکوالی جیل پاتے ہیں تو یہ دو کارن بڑے آپ کو نظر آئے جس کی وجہ سے بھارتی بازار اب تک بچے رہے اب جب ہم لائف ٹائم ہائی کے نزدیک ہیں نفٹی پر اور بینگ نفٹی پر ہم لگاتار دو دنوں سے لائف ٹائم ہائی بنا رہے ہیں تو ایک بات صاف ہے امریکہ میں بھی اب جو کچھ بھی ایکشن بیازرے بڑھانے کا ہوا ہے مہنگائی کو روکنے کے لئے اس کے اثر آنے شروع ہو رہے ہیں تھوڑی سی بیروجگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی در نیچے آ رہی ہے اور بس بھارتی بازاروں کو وہی چاہیے کہ اگر امریکہ میں یہ سنکیت مل جائے کہ بیازرے ہیں اب اتنی ہی بڑھے گی اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی یہاں آ کر روک جائے گی اور یہ سنکیت دیرے دیرے بازار پڑھنے لگا ہے تو میرے کھال سے بھارتی بازار بہت سیٹ سپورٹ میں ہیں ایک اور گلوبل ریکوری کے سنکیت یا گلوبل مارکٹ کے کمزور ہونے کے سنکیت کم ہو رہے ہیں دوسری اور ہمارے اپنے سنکیت مجبوط ہیں اور اس کے اوپر ریٹیل انویسٹرز جسے میں عام طور پر تیسری ماہ شکتی کہتا ہوں تیسری ماہ شکتی اس بار کی مندی میں ڈٹ کر کھڑی رہی مقابلہ کرتی رہی ایف آئیس کی بکوالی کا اور انت میں جیت ہمارے ریٹیل انویسٹرز اور ہندوستان کے نویشکوں کے اوٹیو دکھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے امریکہ ڈاؤ نیزڈیک اپنے لائف ٹائم ہائی سے اتنا دور ہونے کے باوجود بھارتی بازار لائف ٹائم ہائی پر مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مسکرائیے آپ بھارتی بازار میں ہیں نویشت اور شہر بازار کے بعد کومیڈیٹی مارکٹ میں بھی اسی طرح کی تیزی ہے کومیڈیٹی مارکٹ میں آج زبردست تیزی رہی خاص طور سے سونے چاندی کی چمک جو ہے وہ کافی شاندار دیکھنے کو ملی ایم سی ایکس پر سونے کی قیمتیں باون ہزار روپے کے پار پہنچ گئی وہی روپے میں بھی شاندار مضبوطی دیکھی گئی ہے روپے میں ڈالر کے مقابلے سات سالوں میں سب سے زیادہ اچھال آج دیکھا گیا ہے اور اس تیزی کے پیچھے کے کارن کیا ہیں وستار سے سمجھتے ہیں زی بسنس کے کومیڈیٹی ایڈیٹر مرتین جو کمان جھا سے مرتین جو سونے کے بھاو میں آئے تیزی کے کیا کارن رہے بنیادی بلکل دیکھئے زبردست تیزی کا ماحول بنا ہوا ہے اور دس گرام سونے کا بھاو باون ہزار پانچ سو روپے کے اوپر چلا گیا ہے ایم سی ایکس پر اور آپ دیکھئے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ہی پچھلے ہفتے کے مقابلے آج اگر آپ گولڈ کے پرائس کو کلکولیٹ کریں گی تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر کاریب کاریب دو ہزار روپے تک تیزی گولڈ میں آ چکی ہے پچھلے ایک ہفتے میں اور انتراشتی بازار میں ایک ہفتے میں کاریب کاریب ڈیڑھ سو ڈالر گولڈ کے داب بڑھ گئے ہیں اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کا انڈیکس بہت کمزور ہوا ہے اور ڈالر کا انڈیکس ایک سو آٹھ کے نیچے آ گیا اس نے بہت بڑے پیمانے پر گولڈ کیمتوں کو سپورٹ دیا ہے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ امریکہ میں جو مہنگائی کے آگڑے آئے وہ انوان سے کم آئے بازار کا انوان یہ تھا کہ 7.9% آگڑے وہاں پر آئیں گے مہنگائی کے لیکن اس کے مقابلے آگڑے آئے 7.7% اس سے مارکٹ کے سنٹیمنٹ کو بوشٹ اس لیے ملا کیونکہ بازار کو یہ لگنے لگا کہ امریکہ میں جس طرح سے مہنگائی کم ہوئی ہے اس کے بعد امریکہ میں بیاز درے بڑھنے کی رفتار دھیمی ہوگی اور اس کا بڑا امپکٹ ہم نے بولین مارکٹ پر دیکھا ہے آج جو ہم نے بڑے ایکسپرٹ سے بات کی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اب یہاں سے یہ تیزی کنٹینیو رہ سکتی ہے چھوٹا موٹا کریکشن آئے گا لیکن کسی بڑی گرابت کی سب بابنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ سارے نیگیٹیو فیکٹر مارکٹ نے ڈسکاؤنٹ کر لیے ہیں اور اب جس طرح سے مہنگائی کم ہوئی ہے جانکر یہ ماننا ہے کہ آگے مہنگائی کی رفتار یو ایس میں اور کم ہوگی اور یہ گولڈ مارکٹ کے لیے اور زیادہ پوزیٹیو ہوگا تو لہٰذا یہاں سے گولڈ کے دام دلے دلے اوپر ہی جائیں گے آج آپ کو تنجھے ڈالر کے مقابلے روپے میں آئی مضبوطی پر آپ کا کیا کہنا ہے بلکل دیکھیں اتنی بڑی تیزی آپ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں قریب قریب ایک ایک روپیا مضبوط ہوئی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ آج قریب سوہ سے ڈیڑھ پرسنٹ کی مضبوطی ڈالر کے مقابلے روپے میں آئی ہے اور اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ ڈالر انڈیکس کا بہت تیزی سے نیچے آنا اور ڈالر کا انڈیکس دھائی سے تین مہنے کے لو پر آ گیا بہت تیز گرہوات آئی اس میں اور اس کا بڑا فائدہ آج انڈین مارکٹ میں روپی کو ملا ہے روپیا کافی مضبوط ہوا ہے ساتھ ہوتے کی اچھائی پر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے شیئر مارکٹ کا سنٹیمنٹ بہت بوشٹ ہوا ہے ریکارڈ اچھائی پر مارکٹ پہنچا ہے تو وہاں پر جو ویدیشی نیوشک ہے ان کی بائنگ بڑی ہے اسے بھی روپے کا سنٹیمنٹ مضبوط ہوا ہے تو کل ملا کا روپے کے لیے بھی اچھی بات یہ ہے جس طرح سے آل ٹائم لو پر روپیا پہنچ گیا تھا لگاتار کمزر ہو رہا تھا اس کے بعد اب اچھی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر سے روپے میں مضبوطی شروع ہوئی ہے اور آج ساتھ ہوتے کی اچھائی پر روپیا پہنچا ہے لیکن کیا روپے کی یہ تیزی کنٹینیو رہے گی کیا ڈالر کی یہ گرہوات کنٹینیو رہے گی یہ کہنا ابھی اس لئے مشکل ہے کیونکہ ابھی کچھ اور آکھنوں کو دیکھنا ہوگا کچھ اور گلوبل ٹرینڈ کو دیکھنا ہوگا اگر یو ایس میں مہنگائی کا یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہتا ہے اگر فیٹ سے یہ صاف ہو جائے کہ ہاں بیازدریں وہاں پر اب پچھتر بیسیس پوائنٹ نہیں پچاس بیسیس پوائنٹ ہی بڑھیں گی اگر یہ ٹرینڈ کچھ اور کلیر ہو جاتے ہیں تو اب آپ یہ مان سکتی ہیں کہ روپیا اور مضبوط ہوگا اور ڈالر اور کمزور ہوگا بلکل اور ذرا فرافر سے یو ایس مارکٹ کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں وہاں پر کس طرح کا کاروبار چل رہا ہے امریکی بازاروں کا حال اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کا اس وقت کاروبار چلتا ہے نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھئے ڈاؤ جونز 33706 کے سطر پر کاروبار کرتا ہے بلکل فلیک نظر آ رہا ہے ڈاؤ جونز ایس این پی آل موسٹ فلیٹش 4949 کے سطر پر کاروبار کرتا ہے نظر آ رہا ہے لیکن نیازڈیک میں آپ دیکھئے زبردست تیزی نظر آ رہی ہے 11114 کے سطر پر نیازڈیک شاندار تیزی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے 760 ہنکوں کے اچھال کے ساتھ تو یہ ہے امریکی بازار کا حال اور دیکھیں ہم نے آپ کو بازار میں شاندار ریٹرن کی بات بتائی تھی کہ کس طرح سے شاندار کاروبار بازار میں ہوا ہے نیوے شکوں کی کیسے بلے بلے ہے اور کیوں بازار میں بہار ہے لیکن گیرنٹیڈ ریٹرن کے نام پر آج بھی دھوکہ دھڑی جاری ہے اور شہر بازار سے گیرنٹیڈ ریٹرن دلانے کے کئی معاملے پہلے بھی سامنے آئے تھے ابھی بھی ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں اسی لیے خود نیسی یعنی کے نیشنل سٹاک ایکشینج نے ایسے یہ ایک معاملے میں الیٹرن جاری کیا ہے کیا ہے نیسی کا یہ الیٹرن اور کیوں آپ کو گیرنٹیڈ ریٹرن کی لالچ پہ نہیں پڑنا ہے سمجھ یہ اس ریپورٹ میں ہر کوئی شہر بازار میں اپنے نیویش سے بمپر ریٹرن چاہتا ہے لیکن اچھا ریٹرن پانے کے لیے آپ کو شہروں کی چال اور کمپنیوں کی گتویدھیوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کئی لوگ یہ کام نہیں کر پاتے اور ایسے ہی لوگ کئی بار دھوکہ دھڑی کا شکار ہو جاتے ہیں دراصل کئی ایسے لوگ ہیں جو شہر بازار سے گیرنٹیڈ ریٹرن کا وعدہ کرتے ہیں اور اکثر بازار کی زیادہ سمجھ نہ رکھنے والے لوگ ان کے جال میں پھنج جاتے ہیں ایسے ہی نیویشکوں کے لیے NSE نے ایک بار پھر سے alert جاری کیا ہے NSE نے تتھا کتیت ویلت مینجمنٹ کمپنی سامسن یونی ٹریٹ کو لے کر نیویشکوں کو آگاہ کیا ہے NSE نے سامسن یونی ٹریٹ سے جڑے سمیر گلاب راو تھٹے کی گیرنٹیڈ ریٹرن کو لے کر alert جاری کیا ہے NSE نے کہا ہے ایکشینج نے ساف کیا کہ یہ ویکتری اور سنس تھا NSE میں رجسٹرڈ نہیں ہے NSE نے کہا کہ ایسی کسی یوجنا یا اتباد کے جھانسے میں نہ آئیں جن میں شیئر بازار میں گیرنٹیڈ ریٹرن کی پیشکش ہوتی ہے دراصل NSE کو پتا چلا تھا کہ سامسن یونی ٹریٹ سے جڑے سمیر گلاب راو تھٹے نیویشکوں کے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کو سمالنے کی پیشکش کر رہے ہیں اور بدلے میں نیویشکوں کا ٹریڈنگ آئی ڈی اور پاسپٹ مانگا جا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب NSE نے گیرنٹیڈ ریٹرن کو لے کر چیتاب بھی جاری کی ہو اس سے پہلے اگست میں بھی NSE نے ریال ٹریڈ اور گرو سٹاک جیسے سنستانوں کے خلاف الٹ جاری کیا تھا شیئر بازار یا میوچل فنڈ میں کسی بھی ایڈوائزر یا بروکر کے ذریعے نیویش کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری ضرور اکھٹھا کریں گیرنٹیڈ ریٹرن کا بادہ کرنے والوں سے سابدھان رہیں جب بھی آپ بازار میں نیویش کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر گیرنٹیڈ ریٹرن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ویتیر صلحہکاروں کی مدد ضرور لیں لیکن اچھے سے جانچ پرطال ضرور کر لیں بیورو رپورٹ زی میڈیا اچھے یو ایس مارکٹ کا حال ایک بار پھر سے لے لیتے ہیں پچھلی بار جو وہ دنگ سے اپڈیٹ نہیں ہوا تو شاید نیاز ڈیک کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹیڈ نہیں تھا اب آپ کو فریش تصمیر دکھا دیتے ہیں آپ دیکھیں پورا فلیٹش ہے مارکٹ امیرے کی بازاروں میں 33,725 کے سطر پر ڈاؤ جونس ہے سن پی 39,958 کے سطر پر اور 11,090 کے سطر پر نیاز ڈیک ہے تو تینوں انڈائس جو ہیں وہ فلیٹش نظر آ رہے ہیں اور نیاز ڈیک بھی فلیٹ نظر آ رہا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک طرف NSE نے گیرنٹیڈ ریٹرن سے بچنے کی ہدایت دی ہے تو دوسری طرف مارکٹ ریگولیٹر نے نیویشکوں کی حفاظت کے لیے ایک اہم سرکولر جاری کیا ہے سی بھی نے نیویشکوں کے انپیڈ سیکیورٹیز اکاؤنٹ کو لے کر ایک سرکولر جاری کیا ہے اور اس میں پی آؤٹ سمیت آنے کئی چیزوں کے لیے نیم تیع کیے گئے ہیں کیا ہیں یہ نیم اس سرکولر میں کیا ہے جاننے کے لیے چلتے ہیں میرے سہی ہوگی رجیش کمار جی کے پاس جو اس پورے معاملے میں ہمیں ریپورٹ لے کر آئے ہیں لیکن یہ اہم ریپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے انپیڈ سیکیورٹیز کچھ نیا سرکولر میں کچھ نئی باتیں لکھی ہوئی ہیں چلیے تو ایک طرف ہمارے بازار جہاں جھوم رہے ہیں تو وہیں کرپٹو مارکٹ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے دنیا کا دوسرا بڑا کرپٹو ایکسچینج ایف ٹی ایکس دیوالیا ہونے کے کگار پر ہے ایف ٹی ایکس کی بینانس کے ساتھ ڈیل تھی وہ رد ہونے کی خبر کیا آئی گلوبل کرپٹو مارکٹ میں گمہ سان مچ گیا اب کرپٹو کے دھراشائی ہونے کی اصل وجہ کیا ہے جو نیویشک اور ٹریڈر فسے ہوئے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے ان سوالوں کا جواب اس ریپورٹ میں کرپٹو مارکٹ میں بھاری اتھل پتھل مچی ہوئی ہے کرپٹو نیویشکوں کی بیچینی یوں ہی نہیں ہے دراصل کرپٹو ایکسچینج ایفٹی ایکس کے سی ایوو سام بانکمن فرائی لیکوڈیٹی کو لے کر سنگھرش کر رہے ہیں ایفٹی ایکس کی لیکوڈیٹی کی سمسیہ ختم کرنے کے لیے پہلے تو بائنانس نے مدد کا ہاتھ بڑھایا اور ایفٹی ایکس کے ادھگرہن کو لے کر ایک لیٹر آف انٹینٹ یعنی ایلو آئے پر سائن بھی کیا لیکن ڈیل کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی یہ قرار ٹوٹ گیا قرار ٹوٹنے کے ساتھ ہی کرپٹو مارکٹ میں گھما سان مچ گیا کرپٹو میں زوردار بکوالی دیکھنے کو ملی ایفٹی ایکس ٹوکن کے دھرہ شائع ہونے کے آکڑے آپ کو چوکا سکتے ہیں چار نوومبر کو ایفٹی ایکس ٹوکن یعنی ایفٹی ٹی کی قیمت پونے پچس ڈالر کے قریب تھی لیکن گیارہ نوومبر کو اس کی قیمت سوہ تین ڈالر کے قریب رہی ہے یعنی ایک ہفتے میں اس میں اسی پسنٹ سے ادھیکی گرابت آئی ہے ایفٹی ایکس بھاری لیکوڈیٹی کی سمجھلہ سے جوج رہا ہے ایفٹی ایکس ٹوکن میں لگاتار بکوالی دیکھنے کو مل رہی ہے اس دوران ایفٹی ٹی کا مارکٹ کیپ بھی تین دشملہ تین ارب ڈالر سے گر کر محض نے تالیس کروڑ ڈالر رہ گیا ہے ایفٹی ٹی کے نویشک نہ کہل کنگال ہوئے ہیں بلکہ کرپٹو کرنسیز کو لے کر لوگوں کا بھروسہ ٹوٹا ہے دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بیٹکوائن میں بڑی گرابت دیکھنے کو مل رہی ہے محض ایک ہفتے میں اس میں سولہ پسنٹ سے ادھیکی گرابت آ چکی ہے چار نویمبر کو بیٹکوائن کی قیمت جہاں ساڑھے 20 ہزار کے اوپر تھی وہیں گیارہ نویمبر کو اس کی قیمت سوہ 17 ہزار ڈالر کے قریب رہی ہے اسی دوران ایتھیریم 1580 ڈالر سے گوتا لگاتے ہوئے پونے 1300 ڈالر پر آ گیا یعنی اس نے بھی 20% سے ادھیک کی گرابت درج کی ہے جبکہ اس دوران سولانہ 45% کی گرابت کے ساتھ 32 ڈالر سے گر کر 17 ڈالر کے لیول پر آ گیا ہے اب کرپٹو کے بلبلے کے فوٹنے کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو FTX ایکس چینج میں لیکوڈیٹی کی سمسیہ نے نویشکوں کی سنٹیمنٹ پر اثر ڈالا تو بیاج دروں میں بڑھوتری نے بھی نویشکوں کو جوکھم بھرے نویش سے ہاتھ ہیچنے پر مجبور کیا ہے جس کے چلتے کرپٹو مارکٹ میں گرابت آئی ہے بھارت کی بات کرے تو سرکار نے کرپٹو کے خنافے پر 30% کا ٹیکس لگا کر اس میں نویش کی رفتار پر کچھ حد تک لگام کسنے کا کام کیا ہے وہ کرپٹو کوئن میں الگ الگ سودوں پر منافع اور گھاچے کا سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر کوئن کے سودے پر یہ ٹیکس الگ الگ لگ لگ سرکار کے اس قدم نے کرپٹو کے بلگلے کو فوٹنے سے پہلے ہی بھارتی نویشکوں کے پیسے ڈوبنے سے بچانے کا کام کیا بیورو رپورٹ زی میڈیا اور فرضی وڑا صرف گارنٹی وٹن کے نام پر ہی نہیں ہو رہا بلکہ جالساز آپ کے پیسے اڑانے کے دوسرے طریقے بھی استعمال کر رہے ہیں فراڈ کرنے والے آپ کے چیک باؤنس کے نام پر بھی چپت لگا رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے ممبئی سے یہاں ایک بزرک مہیلہ کو جالسازوں نے آٹھ لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا کیسے ہوا یہ فراڈ اور کیسے آپ کو رہنا ہے سترک دیکھئے اس رپورٹ میں بینکنگ سے جڑے جیادہ تر کام آج کل ایک فون کال پر ہی ہو جاتے ہیں لیکن کئی بار یہ ہی ویوستہ دھوکہ دھڑی کی بھی وجہ بن جاتی ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے ممبئی کے جوگی شری کی رہنے والی ایک بجرگ مہیلہ کے ساتھ بجرگ مہیلہ کو بینک میں فون کرنا بھاری پڑ گیا مہیلہ نے چیک باؤنس کو لے کر جانکاری لینے کے لیے بینک میں فون کیا لیکن بدلے میں اس کے خاتے سے 8 لاک روپے اڑا لیے گئے درسل بجرگ مہیلہ نے قریب 3 لاک روپے کا ایک چیک insurance policy نکالنے کے لیے ایجنٹ کو دیا تھا لیکن ایجنٹ نے بتایا کہ ان کا چیک باؤنس ہو گیا ہے وجہ جاننے کے لیے بجرگ مہیلہ نے گوگل سے بینک کا customer care number لیا اور اس پر phone کر دیا phone پر جال ساج نے خود کو bank manager بتایا مہیلہ کا وشواج جیتنے کے لیے اس نے whatsapp پر چیک کی کوپی بھی بھی دی بجرگ مہیلہ نے وشواج پیسے ڈیویڈ ہونے کی جانکاری ملتے ہی بجرگ مہیلہ نے واپس اس نمبر پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نمبر بند ملا ماملے کی تحقیقات کر رہے پولیس نے کیس درج کر لیا ہے لیکن اس ماملے میں کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں جو چیک مہیلہ رکھے آپ چاہے بینک customer care سے بات کرے یا فیر کسی بھی بیقتی س کسی کے ساتھ اپنے card की details شیئر نہ کرے کوئی بھی bank executive آپ سے آپ کے card CVV اور OTP OTP مانگے گا یاد رکھے OTP ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو کسی کے ساتھ اٹھانے کی بجائے بینک کی آدھیکاری ویب سائٹ سے ہی لے بینک اور اپنے پیسوں سے جڑا کوئی بھی کام کرتے وقت سترکتہ جرور بڑھتے کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی گاڑھی کمائی صاف کر سکتی ہے زبودمشرا زی میڈیا اپبھوکتاؤں کے لمبت پڑے ماملوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے سرکار ایک بڑا ابھیان چلانے والی ہے سرکار لوگ عدالت لگا کر ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ لمبت ماملوں کا نپٹارہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے سرکار نے جو پلان بنایا ہے اس کے مطابق مارچ تک لمبت ماملوں کی سنکھیا آدھی کرنے کا لکش رکھا گیا ہے اپبھوکتا ماملوں کے سچے ورہیت کمار سنگھ نے کہا کہ کل سے ابھیان شروع ہو رہا ہے اور اس پہل کے ذریعے پینڈنگ کیسز گھٹانے کی کوشش ہے اور آئیے اس پر زیادہ باتچیت کے لیے اس پقت میرے سیوگی امریش پانڈے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امریش بڑی شاندار پہل کیونکہ پینڈنگ کیسز کا جو ایشیو ہے وہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک اپبھوکتاؤں کے ادھیکاروں پر کٹھارا گھات ہے جتنا بڑا ایشیو ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہونا ہے اتنا ہی بڑا ان کے کیسز کا پینڈنگ ہونا بھی ہے اب سرکار نے اس دشاہ میں ان کے نپٹارے کے لیے کیا قدم اٹھائی ہے دیکھیں دیپک جب یہ بھوکتاؤں کے سنرکشن کے لیے کانون بنا تھا تو اس میں سب سے پہلی بات یہی کر گئی تھی کہ جو کورٹ کی پرکریہ بڑی لمبی ہوتی ہے اور اس سے نجات ملنے چاہیے بھوکتا کو اور جو پرادھان اس میں رکھے گیا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو چھوٹے معاملے ہوں گے ان کو تین مہینے کے اندر اس کا نپٹارہ کر دیا جانا چاہیے اس کے لئے جو بڑے معاملے ہیں یا جو ماس ریلیٹر معاملے ہیں اس میں اجھکتم چھ مہینے میں اس کو نپٹارہ کر دیا جانا چاہیے لیکن کئی باراتا ہوتا ہے کہ عدالتوں میں یا تو ججز کی اپوائنمنٹ نہیں تھی کئی جگہ معاملے لمبی تھے کئی جگہ تاریخیں لینے میں خود کمپنی یا پھر جو پارٹی ہے جیادہ ان کے ویسے تاریخیں لمبی پڑتی گئیں اس وجہ سے جب ایک اوبرگیو لیا گیا جب دیجتلائز کرتے سمائے پورے سسٹم کو تو یہ پایا گیا کہ جو پینڈنگ کیسے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ان جن کے سنکھیا لگ وقت 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ کس طرح سے کو نپٹارہ کیا جائے گا تو یہ لوگ عدالت کا کونسپٹ لے کے آیا گیا اس میں یہ ہوا کہ سارے جو مااملے ہیں ایک طرح کے مااملوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا ان کو ایک نظیر دے کر اس طرح کے کئی سارے مااملے اگر کئی جگہ پر ہیں تو ان کو ایک مااملے کو نپٹا کر باقی مااملوں کو کہا جائے گا اس طرح سے بہت سے نپٹایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے مااملے جو بہت لمبے سمائے سے پینڈنگ ہے جن میں سے کئی سارے مااملے ایسے بھی جو پندرہ سال سے لے کے ساٹھ سال پرانے بھی ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے ان کمپنیز کو ان بھوکتاؤں کو کہ آپ آئیے اور آپ کو ہم آمنے سامنے بٹھاتا ہے اس مااملے کو جو نپٹارے کرنے کی کوشش کریں گے تو کل ملاکہ جو جانکاری ہمارے پاس ہے اس کے امسال لگ بک چھبیس ہزار ایسے مااملے ہوں گے جو کی کل کے کل میں نپٹ جائیں گے جن کی کی میاد لگ بک دو سال سے ساٹھ سال ہے اس کے علاوہ سرکار یہ ضرور کہہ رہے کہ سارے مااملے کل کے کل نپٹ جائے ایسا تو نہیں پوسیبل ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کل سے جو شروعات ہو رہی ہے اس کو آگے ہم کنٹینیویشن میں جانے رکھیں گے سرکار کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس لوگ عدالت کے بعد ایک مہا لوگ عدالت دسمبر کے میٹ میں شروع کی جائے گی جس میں کی اور سارے جو بڑے معاملے اور پھر جو نئے معاملے درج ہوئے ہیں ان کو نپٹ آئے جائے گا اس کے ساتھ راجے اور زلہ اس طرح پر بلوک اس طرح پر اس طرح کے جو عدالتیں ہیں لوگ عدالتیں ہیں وہ لگاتار جاری کی جائیں گے لگاتار لگائی جائیں گی تاکہ اس طرح کے معاملوں میں جلدی سے جلدی ہی اس کو نیاہ مل سکے وہ بھوکتا کو کیونکہ ان کا کہنا ہے صاف ہے کہ اگر وہ بھوکتا کو جو نیاہ ہے چھوٹے معاملوں میں بہت لمبے سمیں باز ملے گا تو اس نیاہ کا بہت زیادہ مطلب نہیں رہ جاتا ہے اس لیے سرکار یہ کوشش کر رہی کہ اس طرح کے سب ہی معاملوں کو جتنے کم سمیں میں ہو وہ نپٹالا جائے وہ سرکار کا پریاست جائے گا جی امریش کچھ پتا چل پایا کس طرح کے معاملے سب سے زیادہ ہیں پرائیٹی پر کون سے معاملے رکھے جائیں گے اس کا کچھ کیا خاکا بنایا ہے سرکار نے جی معاملے پرائیٹی پر وہ ہی ہیں جو کی لمبے سمجھ سے ہیں پہلا پہلا کرائیٹریہ ہے دوسرا کرائیٹریہ ہے کہ کس طرح کے معاملے سب سے زیادہ ہیں تو جب شکایتوں کا ریویو کیا جا رہا تھا تو اس میں پایا گیا کہ سب سے زیادہ شکایتیں ہیں وہ انشورنس سے جوڑی ہوئی سیکٹر سے ہیں یعنی کہ انشورنس کے پریمین سے اس کے جوڑے کلیم سے اس کے پیمنٹ کے سسٹم سے اس کے ویب سائٹ کے کام نہیں کرنے سے ایجنٹ کی بدماشی کی وجہ سے یا پھر چیک باؤنج جیسے کی تمام معاملے تھے ان کے جو سنکھیا ہے لگ بھگ ایک لاکھ اسی ہزار کے آسپاس ہے اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا شکایت کا سیکٹر بھائی گیا وہ تھا بینکنگ سیکٹر اور اس کے جوڑے جو معاملے ہیں جو کی کانزومر عدالتوں میں پینڈنگ ہیں وہ لگ بھگ پچھتر ہزار کے آسپاس ہیں اس کے علاوہ کئی سارے ایسے معاملے جو ای کامر سے جوڑے ہوئے ہیں جن کی سنکھیا لگ بھگ ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے جو کی پینڈنگ ہیں کانزومر عدالتوں میں باقی اور جو پینڈنگ ہیں ان کی سنکھیا نہیں کہی جاتے لیکن ای کامر سے جوڑے جو معاملے ہیں وہ ساٹھ ہزار زیادہ صرف کانزومر عدالتوں میں پینڈنگ ہیں اس کے علاوہ ریلویز ہے بینک پوستر پوستر آفیس ہے ان سے جوڑے معاملے بھی پانچ سے پندرہ ہزار کے کامرس ہے ان کے معاملوں کو کمپنیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ایک سسٹم بنا کر یہ کہا جائے گا کہ آپ ان کو نپتائیے کیونکہ جو سرکار کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے معاملوں کے ریپورٹنگ اس لئے زیادہ بڑھی ہے کیونکہ ہم نے پورے سسٹم کو ڈیجیٹالائز کر بھی آیا ہے جو کانزومر ہلپ لائن نمبرز بنایا ہے NCH کا جو ایپ بنایا ہے اس کے قارن شکایت کرنا آسان ہو گیا اس وجہ سے شکایتیں بڑھ رہی ہیں اور سرکار یہ صاف کہہ رہے کہ شکایتوں کا بڑھنا ہمارے لئے اچھی چیز ہے کیونکہ ہمارے لئے ان شکایتوں کے نپٹارے کے لئے اور بہتر سسٹم بنانا اور پینڈنسی گھٹانا ایک جو چونوتی ہے جو چونوتی ابھی تک تھی اس کو اور ہم آسان کر دیں گے جی بلکل اور یہ بہت ہی مہت و پون ہے اس دشاہ میں اور اسی لئے کہ دیکھئے آج سرکار نے بھی زی بسنس کے ساتھ خاص باتچیت میں کنزیومر سیکرٹری صاحب نے آشفاسن بھی دیا ہے ہم کو اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ہچکچانا بلکل نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی جالسازی ہو جاتی ہے کوئی فراڈ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دڑی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ریپورٹ نہیں کریں گے سرکار کو یا کنزیومر فورمز کو تو وہ پھر کبھی سالو ہو نہیں پائے گا اس لئے سرکار بھی چاہتی ہے کہ جتنے بھی آپ کو ذریعے دیے گئے ہیں ان کے مادھیم سے آپ سرکار تک ضرور پہنچئے یہ کانفیڈنز آپ ضرور اپنے آپ میں رکھئے کہ ریپورٹ آپ کو ضرور کرنا ہے اور جہاں تک بات رہی کیسز کے پینڈنسی کی تو اس دشان میں ہم سرکار نے یہ بڑا مہتفون قدم آگے بڑھا دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ عدالتوں کا یہ جو سپیشل سیشن شروع کیا گیا ہے کیسز کو نپٹانے کا یہ کامیاب ہوگا زیادہ سے زیادہ کیسز نپٹیں گے اور عام کنزیومر کو انصاف مل پائے گا بہت بہت شکریہ امریش اس تمام جانکاری کے لیے چلیے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھنے لیکن بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ہماشر پردیش شروعوں میں کیسے ہیں سمی کرن کیونکہ کل صبح سے وہاں ہو جائے گی ووٹنگ کی پرکڑیا واہ ڈاکٹر ساہب آپ تو جینیو ساہر اچھا شیئر کون سا لوں شیئر صحیح سوان گلت جگہ صحیح جگہ ہے گلوپ کپٹل جہاں پر آپ کو ملیں گے اوارڈ بیننگ ریسرچ بیسٹ آئیڈیا اپنے پورٹ پولیو کو مینج کرنے کی سوویدھا گلوپ کپٹل money must grow investment in securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing بھائیا T2H connection پاہنچے direct to heart لائے ہر پاریبار کو ایک ساتھ channels apps HD best plans T2H direct to heart ہمی جی ہمی جی کچھ لیں گے کچھ 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 پیلی بھجیا چانا دال مسور دال مونگ دال بیسن پاپڑی مومفلی دانا کاجو کشمش بوندی الائچی ڈنگولی سابو دانا کون فلکس یعنی مککی پوہ شیوڑا کھیرہ بیج بیسن لگے مومفلی دانا ہرا مطر آلو لچا کچھ نہیں ہے اس میں تب ہی تو میرے پاس ہمیشہ بیگا جی کچھ کچھ ہوتا ہے امیشہ لبس بیگا جی لبس بیگا جی اس فیسٹیبل بریگن نیسان مگنایٹ بیگن ڈریمز بولد بیگن پیشن بیوتیفل ان ایری درائیو رشتی نیرس نیسان ڈیلرشپ ناو اس تاکس سیزن انویس کریں سام کو ایلیسس تاکس ایور فنڈ میں جو آپ کے لئے ویلس پنائے انڈیا کی بہترین سمال اور میڈ سائز کمپنیز میں انویس کریں اور مزی کی بات ٹیل ایسس دوارا ٹیچ بھی بچائیں میوچول فنڈ نیویش بازار کے جو کھموں کے ادھین ہے یوجنا سے جڑے سبی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں Credit Access Grameen Limited India's largest microfinance institution announces a public issue of secured rated listed redeemable non-convertible debentures offering an effective yield up to 10.46% per annum issue opens on November 14 for risk factors and other details refer to the shelf prospectors and tranche 1 prospectors available on the websites of SEBI stock exchanges company and lean manager profit بڑھانا ہے نہ تو inventory بڑھا ہو اور نہ ہی بیاچ صرف online جاؤ inventory گماؤ جی آن OM logistics کے ساتھ جہاں inventory ہے on the wheels اور real time online tracking کے ساتھ دیش بھر میں OM logistics کے warehouse network کا فائدہ آبی اٹھاؤ اور اپنی inventory گماؤ OM logistics making business simple بھائی جی حملہ بھائی جی دس گولیاں لے لے گولیاں نہیں رج گولی پر بہار تو دس لوگ ہیں دس ہو یا پوری بس اب تو بس one ہے تو done ہے اس کو کوئی watch وو watch کراؤ جب وو ملے دیر سارے ایک ہی پلان میں تو ہر کوئی بولے گا watch ون ہے اور done ہے fully loaded plan صرف 253 روپے پر منت پہ آج ہی subscribe کریں on watch dot com اور پائیں ایک مہینہ watch plan complimentary ہمانچل پردیش کے 68 سیٹوں پر ووٹنگ کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے 12 نومبر کو صبح 8 بجے سی ووٹنگ چالو ہو جائے اور شام 5 بجے تک چلے گی ووٹو کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی اور اس دن چناؤوی نتیجے گھوشت کیے جائیں گے چناؤ چناؤ آئیوگ نے ہمانچل پردیش اور گجرات کے لیے exit پول پر روک لگا دی ہے آپ کو بتائیں کہ ہمانچل پردیش اور گجرات چناؤ کو لے کر چناؤ آئیوگ کی عدیسوشنہ جاری کی گئی اس عدیسوشنہ کے مطابق 12 نومبر کو صبح 8 بجے اور 5 دسمبر کو شام ساڑھے 5 بجے کے بیچ exit پول پر بین لگا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہمانچل پردیش میں ہونے مددان کے مدرزر 48 گھنٹے تک اپینین پول پر بھی روک لگا دی گئی ہے تو یہ ہے ہمانچل پردیش کا اپڈیٹ اور ہمانچل پردیش میں سال اگر سیاست کی تھوڑا سا بات کریں تو 1982 کے بعد سے ہر بار چناؤں میں کانگریس اور بی جی پی کے بیچ باری سطح پریورتن دیکھنے کو ملتا ہے تب سے کبھی کسی سرکار کو لگاتا اور دو بار سطح چلانے کا موقع نہیں ملا ہمانچل میں کانگڑا منڈی اور شملہ یہ تینوں زلے ایسے ہیں جو سطح کا رخ تائے کرنے میں بڑی بھومی کا نبھاتے ہیں ہمانچل کے کانگڑا میں سب سے زیادہ پندرہ سیٹے ہیں منڈی میں دس ہیں شملہ میں آٹھ سیٹے ہیں اور اس بار کے چناؤوں میں بی جی پی اور کانگریس کے داخل کیا ہے مکہ منطری جیرام تھاکر 2017 کی طرح اس بار بھی سیرات سیٹ سے بی جی پی کے امیدوار ہوں گے ان کے خلاف کانگریس کے چیترام تھاکر کو امیدوار بنایا گیا حالانکہ 2017 میں بھی جیرام تھاکر کے خلاف کانگریس کے اور سے چیترام ہی میدان میں تھے اور تب انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن 12 نومبر کو ہونے والے چناب کے لیے نروی 68 ویدان سبہ سیٹ ہیں ان کے لیے 7881 مددان کیندر بنائے ہیں آپ کو بتائیں کہ 55 لاکھ سے زیادہ مددات ہے اور ان میں 27 لاکھ 80 ووٹر پوروش ہیں اور 27 لاکھ 27 آئے گا تو فیصلہ کیا ہوگا یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور آئیے اب آپ کو گجرات کے جام نگر لیے چلتے ہیں ویسے تو یہ شہر پیتل کے کاروبار اور ریفائنری کے لیے مشہور ہے لیکن آج کل وہاں کی چنابی پچھ کافی چرچہ میں ہے وجہ ہے ریوابا جڈیجا ریوابا جانے مانے کرکیٹر رویند جڈیجا کی پتنی ہے انہیں بی جی پی میں چناب میدان میں بی جی پی کی اوڑ سے اتارا گیا ہے گجرات کی جام نگر نوٹ سیچ پر مشہور کرکیٹر رویند جڈیجا کی پتنی ریوابا جڈیجا کو بی جی پی نے چناب میدان میں اتار دیا ہے لیکن کانگر اور عام آدمی پارٹی بھی جام نگر نوٹ پر نظرے گڑائے ہوئے ہے ظاہر ہے جام نگر کی سیاسی جنگ یہاں کرکیٹ جتنی رومانچک ہو سکتی ہے جام نگر کی سیٹ دس سال پہلے بنائی گئی تھی جہاں 2012 باہرہ میں کانگرس کے دھرمیند سنگ جاڑے جا نے کانگرس کے لئے کمال کیا تھا جبکہ 2017 ویدان سوہ چناب میں کانگرس سے نات توڑ بیجی پی کے لئے کمال کو کھلایا جام نگر میں 2017 کا بدلہ لینے کلیے کانگرس بھی بیتاب دیکھ رہی ہے اور اس بار بیجی پی کو ٹکر دینے کے لئے بیپی جاڑے جا کو ہاتھ مضبوط کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس بھی جام نگر نوٹ ویدان سوہ سیٹ کے ووٹر امید باروں کو کسوٹی پر پرکنے کے لئے تیار ہیں یہاں دو لاکھ ساٹھ ہزار ووٹروں میں مسلم بھی ہیں پارٹی دار بھی راج پود اور برہمن یہ سبھی چناوی سمی کرن کو بدلنے کا پورا دم خم رکھتے ہیں یہاں دلچس بات یہ کہ یہاں پارم پر ایک سیڈ نا تو بی جی پی کی ہے اور نہ ہی کانگریس کی کیونکہ کانگریس اور بی جی پی کی چناو چنہو پر دونوں بار اب تک دھرمیند سنگھ جاڑے جاہی بازی مارتے رہے ہیں لیکن اس بار ان کے چنہو میدان میں نہ ہونے سے یہ مقابلہ ترکونیاں دکھائی دے رہا ہے جام نگر سے اشونی پاندے زی میڈیا اور اب آپ کو گجرات کے جام نگر لیے چلتے ہیں جہاں پر ہم نے آپ کو کہانی سنائی اور گجرات کے بعد اب باری آگئی ہے ڈلی کی ڈلی میں ایم سی بی چناو کو لے کر عام آدمی پارٹی کی تیاری کیا ہے پارٹی نے کیا کچھ وعدے کیے ہیں پوری جانکاری اس رپورٹ میں آپ کو مل جائے گی ڈلی میں نگر نگم چناو کا پرچان زوروں پر ہے چناو کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کا یود دستر پنجن سن پر ابھیان چل رہا ہے ڈلی کے مکھے منتری اربین کیج ریوال نے امسی ڈی چناو میں جیت حاصل کرنے کے لیے دس گیارنٹی کا اعلان کیا ہے کیج ریوال نے کہا ہے کہ ہماری گیارنٹی کبھی ٹوٹتی نہیں ہے ڈلی کے سی کرنے کرنے سے بھی خود کو روک نہیں پائے کہا ہمیں ہی پری بجلی اور اسپتا کی کرنے کا بردان ملا ہے بنے پہلے 17.3 inch فولڈی بل لاب ٹوپ سے لے کر لیٹس سمارٹ فون تک چلی دیکھتے ہیں اس بار ٹیک ورل میں کیا رہا خاص اس نے لانج کیا دنیا کا پہلا 17.3 inch فولڈی بل لاب ٹوپ اس زین بک 17 فول یہ لیٹس 12 جن ریشن انتل core i7 1250 یو پروسیسر سے ایکوپ ہے اور کیونکہ یہ فولڈی بل ہے اسے آپ دیکس ٹوپ لاب ٹوپ اور ٹابلٹ سب کی طرح یوز کر سکتے ہیں اس میں ورچوال اور بلوٹو کی بورڈ دونوں کو آپشن آبیلیبل ہے میڈیا ٹیک نے بیٹر پفارمنس کیلئے لانج کیا اپنا 5G چپ سیٹ ڈائمین سیٹی 9200 کمپنی کے اکوارڈنگ یہ نیا چپ سیٹ بیٹری لائیف ایکس جنج کرنے میں اور سمارٹ پون کو رکھنے میں کارگر ہے ڈائمین سیٹ 9200 6.5 gbps ڈیٹا ریٹ سپورٹ کرتا ہے اور فرس وائی فائی سیو ریڈی پلات فارم بھی ہے ڈی زو نے لانج کی اپنی لیٹس سمارٹ ووچ وچ ڈی پلس 1.8 انچ سکرین والی سمارٹ وچ کمپنی کے مطابق 14 دیز کی بیٹری لائف کے ساتھ آتی ہے ساتھی اس میں 150 پلس وچ فیس 110 پلس سپورٹ سمورٹ 550 nits کی ہائی برائٹ نیس بھی ملے گی اس کے ساتھ وچ 30 میٹر تک واتر پروف بھی رہتی ہے امیز فٹ کی لیٹس سمارٹ وچ امیز فٹ بین 7 ہوئی بھارت میں لانچ 1.47 inch HD amulet ڈسپلے سے سمارٹ وچ 110 سپورٹ سمورٹ کے ساتھ آتی ہے اس کے ساتھ اس میں کئی ہیلت فیچرز بھی ہیں جیسے 24 آرز ہارٹ ریٹ مونیٹورنگ بلد آکسیجن مونیٹورنگ سٹریس ٹریکنگ اور سلیپ ٹریکنگ جبان بیسٹ فوجی فیلم نے لانچ کیا اپنا نیا میررلیس کیمرا فوجی فیلم X H2 اس میں ہے all نیو back illuminated 40.2 MP x trans cmos 5 hr sensor اور ہائی سپید x پروسیسر 5 ساتھ اس میں ہے پکسل شیفت ملٹی شورٹ فیچرز جسے آپ کو ملیں گے امپرووڈ ملٹی شورٹ ایکسپریشنز بوٹ نے لانچ کی اپنی لیٹیس سمارٹ ووچ بوٹ ویو ultima یہ سمارٹ ووچ آتی ہے کرو آرک ڈسپلے اور crack ریزیسٹنس پروٹیکشن کے ساتھ اس میں یوزرز کو بلوٹی کاللنگ کے ساتھ ساتھ 100 سپورٹ موڈ اور آتو ورکاوٹ دیتیکشن کا فیچر بھی ملے گا ریل می نے لانچ کیا اپنا لیٹیس سمارٹ فون ریل می 10 می دیک ہیلیو جی 99 so س سے لیس سمارٹ فون 90 ہر سپر ایمولیٹ ڈسپلے کے ساتھ آتا ہے اس میں یوزرز کو ملے گی 5000 ایمی ایچ کی تمدار بیٹری اور 33 ووٹ سوپر وووک چارج کیامرا کی بات کرے تو 50 MP پرائیمری لینس والا دیول ریئر کیامرا سیٹ اپ اس میں آپ کو ملے گا یہ فون ابھی فیلحال بھارت میں لانچ نہیں کیا گیا ہے اپو نے لانچ کیا اپنا لیٹیس 5G سمارٹ فون اپو ای 58 6.5 انچ دسپلی فلات فریم ڈیزائن اور میڈی ٹیک ڈیمین سٹی 700 SOC سے لیس 5G سمارٹ فون آتا ہے جوال ریئر کیامرا سیٹ اپ کے ساتھ پرائیمری لینس اس میں 50 میگا پکسل کا ہے اور 8 MP کا اس میں فرنٹ کیامرا ہے باتری کی بات کرے تو اس میں آپ کو 5000 mAh کی باتری ملے گی ٹی وی لورز کے لئے یوٹیوب نے لانچ کی شوٹ اپ اس اپ سے یوزرز کا شوٹ دیکھنے کا ایکس پی ٹی وی پر اپٹیمائز ہوگا اس میں ایک بات جھان دینے کی یہ ہے کہ اپ 2019 کے اپ 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 ای اگلے ہفتے آپ سے خود سے دیکھتے رہیے زی بزنس پاکستان میں عمران خان کے لانگ مارچ کو پھر سے شروع کر دیا گیا ہے عمران خان خودش میں شامل نہیں ہے لیکن پاکستانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ بھاشن دے سکتے ہیں اسلام آباد پر قبضے کے لیے عمران خان کا مارچ شروع ہو گیا ہے اور عمران اپنے فائنل سیاسی میچ میں شہباز شریف کو نوک آوچ کرنا چاہتے ہیں عمران کا مارچ ٹھیک اسی جگہ سے شروع ہو چکا ہے جہاں ان پر اٹیک ہوا تھا اور اب عمران خان کو اسلام آباد قریب دیکھ رہا ہے عمران خان شہباز شریف کو آوچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سام دام دند بھید یعنی ہر طرح کے اوپائے کیے جا رہے ہیں ایک طرف عمران پاکستانی جنتہ کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں تو دوسری طرف عمران کے قریبی منتری ان کی جان پر خطرے کی بات بار بار اٹھا رہے ہیں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے مانو جان پر خطرہ ہونے کے بعد بھی عمران مارچ اسے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں پاکستان میں عمران کا مارچ شروع ہونے کا مطلب کلیئر ہے ہزاروں لاکھوں سپورٹرز کو لے کر عمران اسلام آباد پہنچیں گے وہاں کی سرکوں پر جام لگائیں گے پاکستان کی پبلک کا نقصان ہوگا کل ملا کر پاکستان کی راج دھانی کا پورا سسٹم تھپ ہو جائے گا اب پاکستان میں عمران کی وہ بیان وائرل ہے جو انہوں نے وپکشی پارٹی کی مارچ پر دیا تھا عمران کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لپکشی نیتا ویروت پردیشن کریں تو غلط ہے اور جب عمران خان خود مارچ نکالے تو وہ ملک کے لیے ضروری ہے پاکستانیوں کے گسے کی ایک اور وجہ ہے عمران کے حملے پر فیلہ کنجوجن عمران پر فائرنگ ہوئے آٹھ دن بیچ چکے ہیں فائر بھی ترج ہو چکی ہے پر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ عمران کو فرطنی گولیاں لگی تھی سکرین پر پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹے چار گولیاں مجھے لگی ہیں کدھر لگی اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو ایک اور دو اور یہ وہی دو آپ کو ایک اور دو سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے ایک ان کی لور لگ میں ہے ایک ٹانگ میں نیچے لگی ہے ٹیبیا کے پاس اور ایک جو ہے وہ ان کے تھائے میں لگی کل ملا کر عمران کے لانگ مارچ میں بھیڑ جھٹ رہی ہے پاکستان میں ایک بار پھر دنگا فساد کی تیاری ہو چکی ہے عمران کے لیڈرز مل کر فوج اور شہباز کے خلاف جنٹا کو اکسا رہے ہیں اب پبلک کے گصے پر عمران خان پیٹرول چھڑکنے والے ہیں کیا نہیں پاکستان میں کسی بھی وقت آگ بھڑک سکتی ہے ہیلوین فیسٹیول کے دوران سیول میں مچی بھگدر سے سبق لیتے ہوئے دکشن کوریا میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کو سی پی آر ٹریننگ دی جا رہی ہے اس آج سے میں زیادہ تر لوگ دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے مارے گئے اس طرح سے دوبارہ حالات پیدا نہ ہو اس کے بچاو کے لیے لوگوں کو سی پی آر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے سیول میں حال میں ہوئے دردناک حادثے نے دکشن کوریا کے لوگوں میں ایک نئی جا گروپتہ پیدا کر دی ہے ہیلوین فیسٹیول کے موقعے پر دکشن کوریا کی رازدھانی سیول میں مچی بھگدر نے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی موت دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئے جنہیں سمیں رہتے علاج نہیں مل پایا ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو اس کے لیے دکشن کوریا کے لوگ خود آگے آ کر سی پی آر کی ٹریننگ لے رہی ہیں ڈاکٹرز کے مطابق ہارٹ اٹیک آنے پر اگر سمیں رہتے صحیح طریقے سے سی پی آر دے دیا جائے تو مریض کے بچنے کی سمبھاونا تین گناہ تک بڑھ جاتی ہے سی پی آر کی وشیز ٹریننگ کا سنچالن کرنے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ دکشن کوریا میں پہلے کے مقابلے پروسکشن لینے والوں کی سنکھیا میں چار سے پانچ گناہ کا اضافہ ہوا ہے بیورے ریپورٹ زی میڈیا اینڈیا 360 میں آج بس اتنا ہی ہیشٹاگ یاد رکھیں ہیشٹاگ زی اینڈیا 360 کوئی رائے کوئی سجھاو ہو تو ضرور بھیجیے گا نمسکر ہیشٹاگ زی اینڈیا